بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین کیسے ہیں آپ امید کرتے ہیں آپ خیریت سے ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے تو ناظرین آج ہم آپ کو کھویا بنانا سکھاتے ہیں اور یہ کیسے بنتا ہے تو ہم چلتے ہیں اپنی ریسپی کی جانب تو سب سے پہلے ناظرین یہ دیکھیں ڈیڈ لیٹر دودھ میں نے لیا ہے خالص دودھ ہے اور اس کو میں نے ایک بڑی سی دیجکی میں ڈال کے اب اس کو بوائل کے لیے میں نے رکھ دیا ہے فلم میں نے ہائی کر لی ہے تو اس کو دیکھیں یہ بوائل آنا شروع ہو گیا ہے ماشاءاللہ تو اس کو اب ہم نے گاڑا کرنا ہے اور اس کے سائٹ پہ جو لگ جاتا ہے تو اس کو بھی ساف کرنا ہے اور اسی میں ڈالنا ہے تو یہ دیکھیں اس پہ بوائل آ گیا ہے ناظرین اگر آپ ہمارے چینل پہ نئے ہیں تو پلیز پہلے چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور ویڈیو کو پلیز اینڈ تک دیکھا کریں ویڈیو کو سکپ نہ کیا کریں تو ناظرین یہ دیکھیں اس پہ گاڑا پن آنا شروع ہو گیا ہے اور اسی طرح آپ نے یہ چمچ کو نہیں روکنا چمچ کو ہلاتے رہنا ہے تاکہ یہ دودھ نیچے نہ لگے اور اس کی سائٹ پہ جو لگ جاتا ہے اس کو بھی اچھی طرح سے برطن کو صاف کرنا ہے تو ماشاءاللہ یہ دیکھیں یہ اب مکمل گاڑا ہو گیا ہے اس کو مزید اب اور خوشک کرنا ہے اچھی طرح سے اس کو ہلانا ہے اور یہ دیکھیں اور یہ کافی ریسپیز میں استعمال ہوگا آئندہ جو میں بناوں گا تو وہ آپ دیکھتے ہیں تو آپ کی محبت ہے تو یہ دیکھیں اب یہ اس کو آپ گاجر کے حلوے میں بھی استعمال کر سکتے ہیں مزید آپ کسی اور ریسپیز میں بھی استعمال ہوگا آپ دیکھتے رہیں گے تو ہم اس کو اب ڈش آؤٹ کرتے ہیں دیکھیں یہ اچھے سے برطن میں میں نے اس کو ڈش آؤٹ کیا اور اس کو اب ایک شیف دینے کے لیے شیف دینا چاہیں تو بہتر ورنہ ابھی یہ گرم ہے جس طرح آپ چاہیں تو میں اس کو برفی کی طرح میں اس کو بناوں گا یہ ابھی یہ گرم بھی ہے اور نرم بھی ہے جس طرح چاہیں آپ اس کو شیف دے سکتے ہیں تو یہ اس کو میں برفی کی طرح شیف دوں گا اور اس کو تقریباً ایک سے ڈیٹھ گھنٹے تک میں اس کو فریز کروں گا تو اب اس کو تھوڑی دیر کے لیے میں فریز کرتا ہوں تو اس کے بعد یہ دیکھیں ناظرین اب اس کی ہم کٹنگ کریں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ برفی کی طرح میں اس کی کٹنگ کروں گا کیونکہ مجھے برفی پسند ہے تو یہ اس کی شیف میں دے رہا ہوں تو یہ دیکھیں ماشاءاللہ مکمل تیار ہے اور زبردست اسی طرح آپ ہمیں دیکھتے ہیں آپ کی محبت ہے تو آپ دیکھتے رہیں گے تو ہم آپ کو نئی سے نئی ویڈیو پیش کرتے رہیں گے آئندہ ویڈیو تک گلچا چا کو اجازت دیجئے اللہ حافظ